بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو ڈالر اور ریار کا ریٹ آج کا جو ہوگا اسے اپڈیٹ کرتے تھا ہوں جی میں سب سے پہلے ہم ڈالر ریٹ کے ہی متعلق بات کر لیں گے جو کہ دو سو چار روپے چھپن ویسے سے دو سو چھے روپے چھین ویسے یعنی کہ نائنٹی سکس ویسے ہو چکا ہے دو سو سات روپے کے قریب بلکل تو آج ایک ہی دن میں ڈالر بھائی ڈھائی روپے پلس میں اگر ہم ریار ریٹ کے متعلق بات کریں تو آپ کو میں ہانڈی کا ریٹ بھی یہاں پر بتا جاتا ہوں جو کہ اکثر میں نے دیکھا جی بندے ہانڈی وغیرہ سے پیسے بھیجتے ہیں میں جدہ میں تھا حال ہی میں اور آپ یقین کرنے میں ساتھ میں ایک دوست تھا وہ بولتا میں نے چار سو ریار بھیجنا ہے تو میں نے بولا شاید کسی بینک وغیرہ سے بھیجنا ہوگا تو ہانڈی والے کے پاس چلے گئے اس ریٹ چل رہا تھا جی آپ کو بتا لوں میں پنتالیس چھالیس یہ ریٹ چل رہا تھا اور اس نے جب ہانڈی والے سے جا کر بات کی جدہ بنی مالک میں ہی دکان والا تھا وہ بیجتا تھا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا ابھی ریٹ سن رہا ہوں تو وہ بول رہا ہے اس کو اکتالیس ریٹ تو وہ بول رہا یار وہ بولتا چالیس میں دے رہا ہوں وہ آپ کو اکتالیس دوں گا یعنی کہ پنتالیس ریٹ بھی ہو تو وہ اکتالیس دے رہا تھا چار روپے کم دے رہا تھا ہونڈی سے اگر آپ اس وقت پیہ بھیجیں گے تو اگر ریٹ ہوگا ریال کا تریپن تو وہاں پر آپ کو اٹالیس ملیں گے یہ اپنے ذہن میں دکھئے گا برحال ابھی ہم ریال ریٹ کے مطلق بات کر لیتے ہیں آپ کو پہلے میں ایکسچینج ریٹ دکھا دوں جو کہ پچپن روپے ہے جی پورا اور اگر انڈیا کی بات کریں تو اکیس ہو چکا ہے جی پورا اکیس روپے دس پیسے اور اگر بات کریں بنگلہ دشی ٹکے کی تو آپ کو چوبیس ٹکے چورانوے پیسے ملے گا جی پچیس ٹکے کے قریب پہنچ چکا ہے محتلی بینکوں کے حساب سے بھی آپ کو بتاہتا ہوں میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سٹی سی پی کی تو یہاں پر آپ کو تریپن روپے تراشی پیسے ریٹ ملے گا اور سترہ ریال فیس کے ساتھ ہے فوری بینک بینک جزیرہ کے بات کریں تو آپ کو تریپن دراشی پیسے ریٹ ملے گا اگر بینک کے ساتھ ہے ٹیلی مینی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو آپ کو چوون روپے اسی پیسے ریٹ ملے گا اور پندر ریال فیس ہوگی ان کی کال ایک بھائی نے مجھے کمیٹ کیا ہے کہ میں نے پاس سٹھ سو ریال بیجیا اور میرے اٹھالیس ریال کاٹ لیے گئے ہیں ایجاز بینک سے تو ایسا کو معاملہ اگر آپ کے ساتھ بھی پیش آئے تو مجھے کمیٹ بھی ضرور بتائیے گا اگر آپ کے ساتھ بھی پیش آئے تو کمیٹ بھی ضرور مجھے بتائیے گا